اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری میں خوش آمدید کبرس یعنی سائپرس مشرقی بوہرہ روم کا ایک جزیرہ اور ملک ہے جو جزیرہ نومہ آناتولیا ایشیا کوچک موجودہ ترکی کے جنوب میں واقعہ ہے جمہوریہ کبرس یعنی سائپرس چھے ازلا میں تقسیم ہے جبکہ ملک کا دار الحکومت نکوسیا ہے کبرس 395 عیسمی میں رومی سلطنت کی تقسیم کے بعد بازن تینی سلطنت کا حصہ بنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے مسلمانوں نے فتح کر لیا تیسری صلیبی جنگ کے دوران 1911 میں انگلنڈ کے شاہ ریچرڈ اول نے اس پر قبضہ کر لیا 1499 میں جمہوریہ ونس نے جزیرے کا کنٹرول سنبھال لیا جبکہ 1571 میں عثمانی کمانڈر لالا مصطفیٰ کی زیر قیادت عثمانی فوج نے جزیرہ فتح کر لیا 1913 میں برطانوی نو عبادیاتی بننے والا کبرس یعنی سائپرس 1960 میں برطانیہ سے ازادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا 11 سال تک فسادات کے بعد 1964 میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی تائناتی کی گئی جس کے بعد جزیرے کا یونان کے ساتھ الہاق کیا گیا جس پر ترکی نے 1974 میں جزیرے پر حملہ کر دیا اس کے نتیجے میں شمال کبرس میں ترکوں کی حکومت قائم ہو گئی جو ترک جمہوریہ شمال کبرس کہلاتی ہے تاہم اسے اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی شمال کبرس اور کبرس ایک خط کے ذریعے منقسم ہے جسے خط سبز کہا جاتا ہے شمال کبرس کو صرف ترکی کی حکومت تسلیم کرتی ہے جمہوریہ کبرس یعنی سائپرس یکم مئی 2004 کو یورپی یونین کا رکن بنا